ازمت بٹری آفیشل کی طرف سے غلام احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلام قبر کیجئے خواتین و حضرات وطن عزیز اس وقت انتہائی نازو گھڑی سے گزر رہا ہے ایک آزمائش کی گھڑی سے گزر رہا ہے آپ کے سامنے جنوبی پجاب، خیبت اور خونخواہ اور بلوچستہ لوگ تو آزمائش کی اس گھڑی میں ہمیں جہاں پہ ریلیف کمپ ہے ان کی مد کرنے چاہیے اگر ہم پیسے دے سکتے ہیں پیسے دینے چاہیے اگر کپڑے ہیں وہ دے دینے چاہیے ٹنٹ خرید کر دینا چاہتے ہیں وہ دینے چاہیے تو اس طرح ہماری ذمہ داری پوری ہوگی جو کہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک انسان مد کرنے کے مختلف طریقے ہیں جس طرح ٹٹرہ نائن پر ہم ایس ایس کریں تو ایک دست روپیرم کی مدد ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جس طرح بھی مدد کی جا سکتی ہے وہ ہمارا فرض ہے ہمیں کرنا چاہیے کل بھروز ہفتہ مہارا ستائیس اگست دوزار بائیس کو ایک خبر چلی کہ دریائے راوی میں انتہائی درجے کا سلاحب ہے اور اس کے ملحقہ علاقے زیرے اب آ چکے ہیں سپیشلی سگیاں اور اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے اس کے ساتھ وہ تباہ ہو چکے ہیں اور پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور لوگ بہرے ہیں حالکہ یہ بالکل ایک فیک خبر ہے آج مورخہ اٹھائیس اگست بروز اتوار کو میں آپ کو اس کی جو کرنٹ صورتہ آلے جو موجودہ صورتہ آلے وہ دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان فیک خبروں کے ویسے پریشان نہ خبریں تو آتی رہتی ہیں ایندہ بھی آئیں گی لیکن بحیثیت مسلمان جب تک ہمیں اپنی آنکھوں سے کوئی حال نہ دیکھا جائے اور اس کی تصدیق نہ کی جائے تو ایسی خبر نہیں دینا چاہیے جسے عوام پریشان ہو اس گمبیر صورتحال میں خبروں کا تعلق ہے تو آپ کے سامنے ہیں تو کچھ میڈیا کچھ ایسے لوگ کچھ ایسا مافیا جو فیک خبریں بتا کر فیک خبریں بنا کر پریش کر رہے ہیں جس سے عوام اور پریشان ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے انڈیا نے دو تین دفعہ پانی چھوڑا تھا لیکن وہ صورتحال نہیں تھی جو گجستہ دس بیس سال پہلے ہوا کرتی تھی کہ سب کچھ بہن گیا ہے سب کچھ جو ہے وہ پناظرین یہ ہے وہ راوی تو مجھل صورتحال ہو جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک خبر دیا لگائی گی کہ اس کے ملحقہ علاقے ذریعہ آ چکے ہیں اور راوی میں اس وقت شدید دورانی ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے راوی اس کے کنارے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بیچ میں آپ کو گھاس بھی نظر آ رہے ہیں جو اس کی سطح کو ظاہر کر رہا ہے کہ کس سطح تک اس میں پانی ہے تو بیچ میں خوشنی زگہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ایسے ہی پھلے جاتی ہیں تاکہ عوام میں افراد تفریح پہلے عوام پریشان ہو یہ ایک مافیا ہے یہ ایک نیگٹیوٹی ہے جو لوگ پھیلاتے ہیں تجھے راوی انشاءاللہ والعزیز پہلے بھی محفوظ تھا لاہور محفوظ تھا اور انشاءاللہ مزید بھی محفوظ رہے گا دیکھتے ہیں کہ اس کے کنارے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں بیچ میں خوشک جگہ بھی نظر آ رہی ہے جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ راوی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور اس سے گزشتہ ایک روز پہلے اس کی کیا پوزیشن ہوگی جس دن اس کی خور پھڑائی گئی تھی تو یہ ہے آپ کے سامنے تجھے راوی اس کے کنارے اس کا درمیانی جو اس کی سطح ہے خواتین و حضرات بیسیت انسانہ میں جسے کو خوشیاں دینا چاہیے مسکراتیں دینا چاہیے پریشان نہیں کرنا چاہیے اس لیے آپ کی تسلیق کے لیے ہم نے آپ کو راوی کی قرارہ دکھایا درجہ راوی کی صورتحال دکھائی اگر آپ کا ہمارا چینل اچھا لگیں یہ ویڈیو اچھی لگیں تو اس کو سب کائکزور کیجئے تاکہ اسی طرح کی آپ کو اچھے چیئے انفرمیشن اور آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی کیا جائے اور آپ کو انفرمیشن بھی دی جائے اللہ محمد کو اجازہ دیجئے خوشیاں چاہیے پریشن تو محمد